پی ٹی آئی انٹرا پارٹ اندخابات اور اندخاب نشان کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم الیکشن کمیشن 22 دسمبر سے پہلے فیصلہ کرے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فیصلہ دے عدالت حکم کا مطن اسلام آباد ہائی کورٹ فعال ہے وہاں کیوں رجوع نہیں کیا عدالت کا استفسار ہم یہاں سہولیات کو بہتر سمجھتے ہیں بیریسٹر گوھر علی خان کا جواب آپ ایک پارٹی کے چرمین ہیں کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں ہم قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جسٹس عطیق شاہ کے ریمارکس بانی پی ڈی آئی کی کوئی نا اہلی نہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے لاہور اسلام آباد اور نیا بالی سے الیکشن لڑیں گے پارٹی کا منصب امانت ہے بانی کے حکامات پر جماعت کو چلا رہے ہیں ہم چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کے مطالبے کو سپورٹ نہیں کرتے الیکشن کمیشن کی جانب سے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے ہمارے پارٹی الیکشن کے نتائج ویب سائٹ پر جاری کیے جائیں الیکشن کمیشن نے ہم سے بتیس سوالات کیے کیا انہوں نے کسی دوسری پارٹی سے اتنے سوالات پوچھے بیریسٹر گوھر کی میڈیا ٹاپ جیل میں موجود ایک لیڈر بیرونے ملک جانے کے لیے دباؤ دلبا رہا ہے پی ٹی آئی کی عادت ملک کے حلاف سازشیں کر رہی تھی یہ اپنی کرٹوتوں کی وجہ سے جیل میں ہیں سر بھی آ رہے ہیں پیپلز پارٹی سب سے پسند نیدہ جماعت ہے ملک کو عاصف زرداری اور گلاول بھٹو کے نظریہ کی ضرورت ہے پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی مضبوط بن کر اُبھرے گی بلاول بھٹو کہہ چکے الیکشن میں تاخیر پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کریں گے شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو بانی پی ٹی آئی کے لیے چلہ کٹا قربانی ادین اصلی اور نسلی ہوں ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا پی ٹی آئی اور عوامی مسلم لیگ شروع سے اکٹھے ہیں کلم اور دواد کے نشان پر این اے چھپن اور ستاون سے الیکشن لڑ رہا ہوں پی ٹی آئی میرے مقابلے میں امید بار نہیں لائے گی پرویز الہی پی ٹی آئی کے صدر ہیں دونوں حلقوں میں حمایت اور سپورٹ ان کا شکر گزار ہوں شیخ رشید پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھٹیوں کا مقدمہ پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ نے چار جنوری تک توسیح سابق وزیراعلا کو جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا جوڈیشل میجیسٹریٹ عمران عابد نے کیس کی سمات کی انٹی کرپچن نے پرویز الہی سمیت دنگر کے خلاف مقدمہ درشکر رکھا ہے ٹین قومی اور ٹین صوبائی حلقوں سے الیکشن لڑوں گا انتخابات منصفانہ اور غیر جانب دارانہ نہ ہوئے تو ملک کا نقصان ہوگا کیا آپ کو لیول پلائنگ فیلڈ میں رہی ہے؟ صحافی کا سوال فیلڈ ہی کوئی نہیں لیول کیا ہونا ہے؟ چہدری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو نگران وزیر تجارت گوھر اعجاز کو سرمایہ کاری کی بیجارت کا بھی چارٹ دے دیا گیا کبی نڈویہ نے گوھر اعجاز کی تکر ریکانوڈکیشن جانی کر دیا اور انتخابی سرگرمیوں میں تیزی عام انتخابات کے لیے کاغذات جمع کروانے کا آج دوسرا دن سیاسی رحموں کی جانب سے کاغذات کا حصول اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری نواز شریف این اے پندرہ باند سہرہ سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑیں گے شہباز شریف نے این اے ایک سو تیس پی پی ایک سوٹھاون سے کاغذات حاصل کر لیے مریب نواز نے لاہور کے حلقہ این اے ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے مریب نواز صوبہ اسمبلی کی دونششتوں پر بھی الیکشن میں حصہ لیں گی حملہ شہباز این اے ایک سو اٹھارہ سے انتخاب لڑیں گے حاصل درداری نے این اے دو سو سات نواب شاہ سے انتخابی فارم وصول کیا